اب آپ کو بتائیں حکومت پنجاب کا عوامی خدمت کا رمضان پیکج پنجاب حکومت نے راکھر جائیں گے پولیو ورکرز ڈیٹا کی تصدیق کے بعد مطالقہ کمیشنر آفیس کو اطلاع کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ کو اپنی یوٹیوب چینل ریل سوپر پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں اب آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کر سکیں گے اور اپلائی کرنے کے بعد آٹا اور راشن آپ کو گھر کی دیلیز پر ہی پہنچا دیا جائے گا یہاں آپ تمام لوگ کے لیے بہت بڑی خوشخبری لے کر آیا ہوں جس کی تفصیل آپ کو آگے چل کر بتائے جائے گی اس سے پہلے عوام بہت پرشان ہو چکی ہے کہ حکومت کی جانب سے مفت آٹا اور مفت راشن کی سکیم کا تو آغاز کر دیا گیا ہے مگر یہ پتہ نہیں چل رہا کہ اس میں اپلائی کیسے کرنا ہے آپ کو کیسے ملے گا اب آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے حکومت کی جانب سے اس کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں آپ کو پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ گھر بیٹھے رہیں گے اور گھر سے ہی اپلائی کریں گے اور گھر بیٹھے ہی مفت راشن اور مفت آٹا آپ کے گھر تک پہنچا دیا جائے گا لیکن اس کے لیے آپ کو کچھ ہدایت پر عمل کرنا ہوگا طریقہ کار کو سمجھنا ہوگا اس کے بعد جا کے آپ کو یہ مفت راشن اور مفت آٹا اور رمضان پیکج پرگرام کے تحت گفٹ ہیم پر ملے گا اچھا آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ جن کو پچھلی بار مفت آٹا اور مفت راشن ملا تھا اس بار بھی ان کو مفت آٹا اور راشن ضرور ملے گا کیونکہ اس بار مفت آٹا اور مفت راشن کے لیے دو لوگوں کو ہی اہل کر دیا گیا ہے جس میں بینظیر انکم سپورٹ پرگرام والے افراد بھی شامل ہوں گے اور ایسے تمام افراد جنہوں نے پچھلی بار آٹا وصول کیا تھا ان دونوں لوگوں کو اس پرگرام میں شامل کر دیا گیا ہے یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے کوئی بھی امدادی پرگرام نکلتا ہے تو سب سے پہلے بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ریگلر بینفیشریز کو ہی دیا جاتا ہے کیونکہ حکومت کی نظر میں ایسے تمام افراد جو بینظیر انکم سپورٹ پرگرام سے قیدگی سے پیسے وصول کر رہے ہیں وہ ہی حاکدار زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ایسے تمام افراد جن لوگوں کا پی امٹی سکور چالی سے کم ہے ان تمام لوگوں کو آٹا ملے گا اگر آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا پی امٹی سکور کتنا ہے اور آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس پرگرام کے لیے اہل ہیں یا نہیں تو آپ لوگوں نے گوگل پر چلے جانا ہے وہاں پر لکھنا ہے چیک پی امٹی سکور وہاں پہ کار نمبر لکھ کے نیچے ملوم کرے پہ کلک کریں گے تو آپ لوگوں کے علیت آپ لوگ کے سامنے آپ کو پتا چل جائے گی یاد رہے کہ جن لوگوں نے پچھلی بار آٹا وصول کیا تھا لیکن اس بار وہ اپنا چیک کر رہے ہیں اور ان کو یہ شو رہا ہے کہ آپ اس پرگرام کے لیے اہل نہیں ہیں یعنی اس سب سیٹی کے لیے اہل نہیں ہیں اس کی کیا وجہ ہے تو ایسے تمام افراد جو لوگ ابھی سب سیٹی کے لیے اہل نہیں ہیں اس کیلئے حکومت نے نیا طریقہ کار متعارف کروا دیا ہے اب حکومت پاکستان کی جانب سے مختلف لوگ آپ کے گھر گھر آ کر آپ کا ڈیٹا ویریفائی کریں گے لیکن اس کے لیے بھی آپ کو چاند ہدایاز رکھنا ضروری ہے اس ریجسٹریشن کے بعد جو لوگ اہل ہوں گے ان کو تو مفت آٹا اور مفت راشن ملے گا لیکن جو لوگ نہ اہل ہوں گے ان لوگ کو یوٹیلٹی سٹور کی جانب سے سب سیٹی کے لیے اہل کر دیا جائے گا یاد رہے کہ ایسے تمام افراد جو لوگ آٹے یا پھر رمضان ریلیف پیکج میں اہل نہیں ہوں گے ان لوگ کو یوٹیلٹی سٹور کے ذریعے سب سیٹی ضرور اب بات کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے رمضان مبارک کے مہینے میں رمضان نگبان پیکج کے نام سے ایک نیا پرگرام شروع کیا گیا ہے تو اس میں وہی لوگ اہل ہوں گے جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام میں آل ریڈی بینیفیچریز ہیں یعنی ایسے تمام افراد جو بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام سے پیسے وصول کر رہی ہیں ان لوگوں کو یہ گفٹ ایم پر یعنی نگبان پرگرام میں شامل کیا جائے گا یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس ڈیٹے کو بھی شفافیت دینے کے لیے ایک نیا سرویر متعارف کروایا جا رہا ہے جس میں تمام لوگ کا ڈیٹا دوبارہ ویریفائی کیا جائے گا جو لوگ بین ازیر انکم سپورٹ پرگرام کی حق دار نہیں ہیں اور وہ پیسے وصول کر رہے ہیں ان کو نکال دے جائے گا اور اس کی جگہ پر نئے لوگوں کو شامل کیا جائے گا یاد رہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے بیسپ کا جو ڈیٹا ہے اس کو ویریفائی کیا گیا ہے اور اس میں کافی زیادہ غلط رہی ہیں ایسے تمام افراد جو لوگ اپنا ڈائنمک میں اندراج کروا چکے ہیں لیکن ان کا موبائل نمبر اور اڈریس غلط ہے اس لئے حکومت پاکستان کی جانب سے یہ راشن ان کے گھر تک مہچانے میں کافی زیادہ دشواری ہو رہی ہے لیکن آپ کو پرشان ہونے کی بلکل ضرورت نہیں ہے حکومت پاکستان کی جانب سے ان تمام پرگرام تمام پرشانیوں کا حل ڈھونے اب آپ کو یہ راشن اور گفٹ ہمپر آپ لوگ کے گھر پر ہی پہنچایا جائے گا کیونکہ وزیراعلا پنجاب مریم نواز کی جانب سے سخت ہدایات جاری کر دی گئی ہیں یہ آٹھا راشن اور گفٹ ہمپر تمام لوگ کے گھر پر ہی پہنچایا جائے کسی بھی غریب کو تذلیل نہ کیا جائے بلکہ یہ راشن آٹھا تمام لوگ کے گھر پر ہی پہنچایا جائے اور کرپشن سے پاک سسٹم متعارف کروایا جائے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ حکومت پاکستان کی جانب سے مریم نواز کی جانب سے ایک نیا پرگرام بھی شروع کیا جارہا ہے جس میں تمام حق دار اور غریب لوگوں کو پچیس ہزار پی کی رقم دی جائے گی یہ امداد ان لوگوں کو دی جائے گی جن کی آمدنی ساٹھ ہزار پی سے کم ہوگی اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل سے بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیں کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے آنے والے وقت میں کافی زیادہ امدادی پرگرام جاری ہونے والے ہیں جس کی اپڈیٹ آپ کو اسی چینل پر مل جائے گی اگر آپ لوگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں ویٹس اپ گروپ کا لنک موجود ہے آپ لوگ اس پہ کلک کر کے مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں مزید کسی بھی قسم کو کوئی سوال ہو تو آپ لوگ نیچے کومیٹ کر سکتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس بار رمضان بزار لگنے کا خدشہ بلکل نہیں ہے کیونکہ حکومت پاکستان کی جانب سے ایک نیا قدم اٹھایا گیا ہے جس میں تمام لوگ کو آٹا اور راشن غریب اور حق دار لوگوں کو ان کی ڈیلیز پر ہی دیا جائے گا یعنی آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے بزاروں کے چکر کٹنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو دو مرلے میں تقسیم کیا جائے گا پہلا مرلہ ان خواتین کے لیے ہوگا جو لوگ بینظیر انکم سپورٹ پرگرام کے ریگولر بینیفیچریز ہیں اور دوسرا مرلہ ایسے تمام افراد جن لوگ کا پی ایمٹی سکور چالی سے کم ہے یاد رہے کہ آپ کو گفٹ ہیمپر میں دو کلو چاول دو کلو چینی دو کلو گی دو کلو بیسن اور دس کلو کا آٹا شامل ہوگا یہ آٹا یہ چاول اور یہ سارا سمان آپ کو گھر کی دہلیز پر ہی پہنچایا جائے گا اس کے لیے قومت پاکستان کی جانب سے ایک نیا میکنیزم تشریل دے دیا گیا ہے جس میں آپ کے علاقے کے پٹواری کو بھی شامل کیا گیا ہے اور پولیو ورکرز کو بھی شامل کیا گیا ہے سب سے پہلے پولیو ورکرز آپ کے گھر کا ایڈریس ویریفائی کریں گے اور آپ کا گھر ویریفائی کریں گے گھر ویریفائی کرنے کے بعد یہ تمام تر ڈیٹا اپنے علاقے کے کمیشنر کو دیا جائے گا اور پھر کمیشنر کے ذریعے یہ تمام راشن اور آٹا آپ لوگ کے گھر کی دہلیز پر ایک ایک بیگ کر کے دیا جائے گا یعنی گفٹ ہیمپر کی صورت میں آپ کو یہ آٹا اور راشن دے دیا جائے گا تمام تر انفارمیشن سننے کے بعد بہت سارے لوگ کا ایک ہی سوال ہوگا کہ یہ راشن یہ گفٹ ہیمپر اور یہ رمضان پیکج کب سے شروع ہو رہا ہے تو حکومت پاکستان کی جانب سے آنے والے دس دنوں کے اندر اس پر عمل درامت ہونا شروع ہو جائے گا تمام لوگ کے گھر پر آٹا راشن اور گفٹ ملنا شروع ہو جائیں گے اس کے علاوہ آپ کو ایک ضروری بات بتاتا چلو کہ حکومت پاکستان کی جانب سے اس میں اپلائی کرنے کا کوئی بھی طریقہ کار نہیں نکالا گیا آپ لوگ نے سوشل میڈیا پر دیکھے ہوں گے کہ بہت سارے فیک لنک گردش کر رہے ہیں اس پر کلک کرو آپ کی ریجسٹیشن ہو جائے گی تو ایسے لنک سے آپ بچیں اگر آپ لوگ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کا ڈیٹا چوری ہو جائے گا تو آپ کو بعد میں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کسی بھی فیک لنک پر کلک نہ کریں ابھی تک حکومت پاکستان کی جانب سے اس کی ریجسٹیشن کا کوئی طریقہ کار نہیں نکالا گیا جیسے ہی اس کا کوئی طریقہ کار آئے گا ہم آپ کو اسی چینل پر ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دیں گے آپ لوگ وہ دیکھ کے خود ہی ریجسٹیشن کر سکیں گے بات کرتے ہیں کہ بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی دس ہزار پائنس سور اپے کی کسٹ تو ٹرانسفر کر دی گئی ہے لیکن ابھی تک لوگوں کو مل کیوں نہیں رہی اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان کی جانب سے پہلے ایچ بیل کی بینک سے آپ کو پیسے ملتے تھے لیکن آپ دو تین بینک اور ساتھ شامل کیے جا رہی ہیں ان کے ساتھ مویدہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ بہت جلدی یہ مویدہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور آپ لوگوں کو بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی بقیدہ دس ہزار پائنس سور اپے کیسٹ ملنا شروع ہو جائے گی امید ہے یہ کسٹ پانچ ڈیٹ تک ملنا شروع ہو جائے گی کیسٹ کے ساتھ بچوں کے تلیمی وظائف شامل نہیں ہوں گے صرف دس ہزار پائنس سور اپے کیسٹ ہی شامل ہو گئی یاد رہے کہ ایسے تمام افراد جن لوگوں نے پہلے بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے وصول کیے تھے لیکن بچوں کے تلیمی وظائف ان کے ساتھ نہیں آئے تھے اس بار ان کے تلیمی وظائف شامل ہوں گئے لیکن ایسے تمام افراد جو لوگ پہلے ہی بین ازیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسٹ کے ساتھ بچوں کے تلیمی وظائف حاصل کر چکے ہیں ان کے اس بار بچوں کے تلیمی وظائف شامل نہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا رکھے خیال پاکستان زندہ بات